اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھائی ہیں یہ جو مچھلیاں نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی جو بچے خریدتے ہیں یہ ان کا وہ بزنس کا سائیکل پر آپ کرتے تھے پہلے سائیکل پر تھا اب آپ نے اپنی مدد سے یا جس طرح بھی آپ نے میری ہیلپ کیے آپ نے میری مدد کیے میں ایک غریب آدمی تھا بے روزگار تھا چھوٹی بے مچھلیاں لے کے دس در بیس روپے کی جو یا پچاس روپے کی زیادہ ہاتھ جو سو روپے کا جوڑا بکھتا ہے اور ملتا ہے وہ میں اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے سڑک کے اوپر کھڑا تھا ٹھیلہ لگا کے تو وہ یہ سوی گیا سوشائٹی گیٹ کے سامنے اور فیس فارٹ جو انٹرچینج ہے وہ پول کے ساتھ ہی میں کھڑا وہ دیت کھلی جگہ تھی کوئی ایسا نہیں تھا میں روڑ کے اوپر بھی نہیں تھا روڑ کے اوپر سائیڈ پہ تھا روڑ کے اوپر نہیں تھا روڑ کا جو کنارہ ہے اس میں اندر فٹ پاس ہے فٹ پاس سے بھی علیہ دار یعنی کہ اندر تھا میں فٹ پاس سے یعنی کہ جو خالی روڑ کا جو خالی حصہ پڑا ہوا ہے میں اس میں کھڑا ہوا تھا اس میں میں بیج رہا تھا تو انہوں نے وہاں آکے میرے ساتھ بات تمیزی کی اور سارا سمان بکھیر دیا سارا توڑ کھوڑ کر دیا پھینک دیا نیچے بول تھے شیشے کے وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں کچھ دو تین کچھ مچھلیاں تھی وہ مار گئی ہیں آج آپ الڈی کے آفیس گئے ہیں جی بالکل میں الڈی کے آفیس گیا ہوں پہلے نمبر پہ تو ہماری کسی نے بات نہیں سنی ہم یہ کینٹہ بہر دروازے کے انتظار کرتے رہے ہیں وہ صاحب اندر بیٹھا رہا ہے اس نے کہا کہ بھائی آپ بہر انتظار کریں کسی نے بات نہیں سنی نہیں تھا نہیں تھا پھینٹے کے بعد اس نے اندر بلایا جب اندر بلایا اس نے کہا بھائی جرمانہ ہوگا آپ کو پانچ ہزار ہفیں میں نے اپنی خود سے مدد کی ہے آپ اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں آپ کی کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ اس دن پولیس ٹیشن میں گئی تھی کوئی سننے والا نہیں تھا ان کی آج یہ بھائی الڈیے میں گئے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے میں ایک ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتی ہوں میرے سارے اکاؤنٹس ویریفائیڈ ہیں ملینز میں ویوز ہیں ان بھائی کی شکایت کے لیکن گورنمنٹ کے کام پر جونی رینگتی مجھے بتا دیں آپ کوئی طریقہ میں آپ سے پیسے کوئی نہیں مانگ رہی ہوں حکومت سے انداد نہیں مانگ رہی میں اپنی ذاتی محنت سے اپنے ہاتھوں سے ان کی مدد کر رہی ہوں تو مجھے کوئی طریقہ بتا دیں کہ آپ کو اور جب ایسے محکمات میں جاؤنا تو وہ خدا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو رمضان کا بھی خوف نہیں ہے میں حیران ہوں جس بھائی نے ان سے بات کی پانچ ہزار روپے مانگ رہے تھے اس کا روزہ ہوگا کیا اس کو شرم آتی ہے کہ وہ اللہ کو کیا مو دکھائے گا اگر آپ کے حکمران ظالم ہیں آپ کو ظالم حکم دے رہے ہیں تو کیا آپ انسان نہیں ہیں کیا آپ غریب نہیں ہیں آپ غریب کا درد نہیں سمجھتے میں ڈیفنس میں گھر میں بیٹھ کر اس بھائی کا درد سمجھ رہی ہوں تو وہاں پہ جو کلرگ ہے وہ تو بھائی کیوں پر آتا ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ ان کی بات نہیں سنتا ایک گھنٹہ آپ رمضان میں کسی کو ویٹ کر آرہے اور روزہ کا کیا مطلب ہے رمضان آپ کو کیا سکھاتا ہے لوگوں کی مدد کرنا اے مسلمان تو جلو دور کی بات آپ لوگ انسان ہیں میں حران ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کس سے بات کروں آپ نے عمران خان صاحب تک یہ ٹویٹ پہنچ چکی اسمان برزار تک یہ پہنچ چکی الڈیہ تک یہ پہنچ چکی دس ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو آپ لوگوں کانوں میں جونی رنگتی آپ کیا چاہتے ہیں اس پاکستان سے اب آپ لوگ ان کی مدد نہیں کر رہے اور مدد کر رہے تو آپ ان کو لوٹ رہے ہیں اللہ کا خوف کریں کچھ